السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میری یوٹیوب چینل سہری کا ٹائم ہو چکا ہے میں سہری کرنے جا رہا ہوں سہری میں دیکھتے ہیں آج کیا کرتے ہیں دلی کی طرح ہم سہری انشاءاللہ ہیلڈی کریں گے کل کی سہری تو بہت زیادہ رف ہو گئی تھی بہت زیادہ میسے ہو گیا تھا اس میں کہ میں نے نان بھی کھا لیا تھا تو اب چلتے ہیں کہ چند میں کچھ ہیلڈی سا کچھ ڈائیٹ سا بناتے ہیں سہری میں میں نے لیا ایک اپل اور یا دس بادام میں ایک میں نے خجور لیا ڈرائیوہ لیا اور ایک گلاس میں نے فل فیٹ ملک لیا تو بہت اچھی سہری ہوتی ہے بہت ہیلڈی ہوتی ہے اور اسے آپ کو ساتھ میں بھوک نہیں لگتی تو اب میں اسے کھا رہتا ہوں اور پھر انشاءاللہ سہری کرکے میں فری ہو چکا ہوں اب میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے نماز پڑھنے کے بعد اب میں تھوڑے سو جاؤں گا سونے کے بعد صبح اٹھ گیا انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں سکول سے لے کے آنے کے بعد اب میں کرنے والا ہوں گرومنگ سیلف گرومنگ کریں گے جیسے آپ کی باڈی کو نیڈ ہوتی ہے ڈیلی کھانے کی ایسے آپ کی بالوں کو آپ کی سکین کو نیڈ ہوتی ہے کلیننگ کی تو آپ کو وقتاً فا وقتاً یا ویکلی منتلی آپ کو اپنی کلیننگ کرتے رہنا چاہیے تو آج میں اپنی کرنے لگا ہوں ہیئر گرومنگ ہیئر ماسک ریڈی کرنے والا ہوں اس کے لئے میں سب سے پہلے یہ ہیئر اینرڈجی کا ہیئر آئل یوز کروں گا تو میں پہلے سب سے پہلے اپنے بالوں میں ہیئر آئل یوز کر لیتا ہوں ہیئر آئل لگانے کے بعد ہم ریڈی کروں گا فیس ماسک ہم پہلے کلیننگ کر لیں گے تھوڑی سی کلیننگ کرنے کے بعد میں فیس ماسک بنا ہوں گا تو آئلنگ کو تھوڑا سا ٹائم دینے کے بعد ہم یہ میں میرے پاس فیڈ میل کا سکن سکسس کا اب میں یہ اپنے فیس پہ لگا ہوں گا تھوڑا سا اس طرح اپنے حال لنے کے بعد ہم اسے اس طرح اپنے فیس پہ لگا لیں گے اس کو اچھے سے میں اس کا مساج کروں گا تھوڑا سا میں گردینٹر بھی لکا لوں گا تو یہ اپنے پیسر کوئنٹس پہ گورن کروں گا تو آئل اس کے انٹریجڈ سا ٹائم دینے کے بعد اس کو کلیننگ کر لیتا ہوں اب ہم ہم ہماری جو سکن ہے وہ مویسٹرائزر ہو گئی ہے پورٹ جو ہمیں صوفٹ ہو چکے ہیں اب میں فیس پیک بنا ہوں گا اور فیس پیک بنانے کے بعد اپنے فیس پہ لگا لوں گا میں نے ایک انو لے لیا انو کو میں کٹ کر کے سارا انو اس میں ڈال دوں گا کیونکہ انو میں ہوتے ہیں بلیچنگ ایفیکٹ کی سوڈا ہوتا ہے اور ساتھ ہی میں اس میں یہ ہاپ لیمن ڈال دوں گا یہ دیکھیں کیسے اس نے رائز ہو ہے اسی طرح یہ آپ کی سکین کے اندر جائے گا اور یہ سارا رائز ہو جائے گا اس کو میں اس کو میں سکین پہ سپلائے کر لوں گا یہ آپ کی سکین پہ جاتے ہی کی پبلز بننے لگ جاتے ہیں جن سے آپ کو فیل آتی ہے کہ آپ کی سکین کے اندر پینیٹریٹ ہو رہا ہے اور ایسے بھی لیمن بہت اچھا ہوتا ہے آپ کی سکین کے لئے اس میں بہت زیادہ وائٹامین سی اوتار بہت زیادہ اچھی کلیڈنگ کر دیتا سکین کی جو لوگ سکین پولیش یا بلیچنگ یوز کرتے ہیں انہیں یہ لگا کے فیل آئے گی کہ جیسے کہ آپ نے فیس پہ بلیچ ہی لگائی ہو یہ تھوڑا سا اب جو بچ گیا میں نیک پہ بھی لگا لوں گا اور اب یہ میں لگاتی ہے میں اسے پانس منٹ کے لئے چھوڑ دوں گا پانس منٹ گزرنے کے بعد اس کا میں کروں گا تھوڑا سا مساج تو جی اب ہم اپنے ایک ماسک ٹریڈی کر لیں گے اس کے بعد میں نے مو دو لیا اب میں فیس کے لئے ماسک ٹریڈی کروں گا اور ساتھ ہی میں اپنے بالوں کے لئے بھی ایک ماسک ٹریڈی کر لوں گا تو چلتے ہیں ہم ماسک ہی ٹریڈی کرتے ہیں اس کو تو جی فیس کا ماسک ٹریڈی کرنے کے لئے میں نے لیا ہے ایک چھمچ دہی تھک والی سیٹ سے میں نے لیا ہے اور اب میں ایک چھمچ اس میں ڈال دوں گا ملتانی مٹی کا اگر ملتانی مٹی ریکولر اویلیویل نہیں ہے تو آپ بیسن کا سیزن آج کر رمزہ آنا سب لوگوں کا گھر میں بیسن ہوتا ہے تو آپ بیسن ہی اوز کر سکتے ہیں پینچ اس میں میں ہلدی کی ڈال دوں گا ہلدی بہت اچھی سکین کے لئے ہوتی ہے اور اس میں میں تھوڑا سا ہنی بھی ایٹ کر دوں گا تقریباً ون ٹی سپون اس کا اچھے سے اس کی مکسنگ کر لوں گا اور اس کی بہت ٹھک سا پیسٹر میں بنا لینا ہے ہنی بہت اچھا انٹی انفلمیٹری ہوتا ہے اور آپ کی سکین کے جو ساری فنگس بغیرہ ساری چیزیں ختم کر دیتا ہے اور اس کو نیٹ کلین کر دیتا ہے ٹھک سا ہم نے اس کا پیسٹریک ریڈی کر لینا ہے اب ہم اس سے فیس پہ لگا لیں گے میں اب یہ فیس پیک جو بنا بنا لیا ہے میں اسے پورے فیس پہ لگا لوں گا موٹی موٹی تیل لگا ہوں گا تاکہ اس کین میں اچھا سے پینٹریٹ ہو جائے اور یہ فیس پیک جو ہے یہ ماسک کی طرح ہوتا ہے یہ ڈرائی ہو نہیں والا نہیں ہے ملتانی مٹی ڈالی تو وہ ڈرائی ہو جاتی لیکن یہ ڈرائی نہیں ہو کر اس میں ہنی ہے تو اسے ہم ٹائم دے کے پندرہ منٹ کے لئے لگائیں گے اور اس کے بعد میں اسے ساف کر دوں گا تو جب تک یہ لگ رہا ہے لگانے کے بعد میں اپنے جو بالوں کا ماسک ہے وہ ریڈی کر کے بالوں میں لگا لوں گا اور تب تک اس کا ٹائم بھی کمپلیٹ ہو جائے گا تو اب میں اسے اچھے سے لگا لیتا ہوں اس کی اچھی والی اکتہ لگا لیتا ہوں دیکھیں میرے پورے فیس پہ اچھے سے پلائے ہو گیا تو اب میں فیس پہ ریڈی کرنے لگا ہوں اس کے لئے میں نے ایک چمچ براؤن شکر لے لیا ایک دو یا تین چمچ اپنے بالوں کے کوڑنگ ڈال لے میں میں نے میرے بالوں کے ساب سے تین چمچ کافی لگا لے تو میں نے وہ ڈال لیا ہم میں اولیو وئل ایک ٹی سپون ڈال لیا اس کے بعد میں اس میں ڈال لوں گا حلدی بہت اچھی ہوتی ہے انٹی انفلمیٹری ہوتی ہے بالوں کے ڈینڈرف کا و بالوں کے بیماریاں ہوں ختم کرتی میں نے آف ٹی سپون ڈال دیا اس میں اب میں اسے اچھے سے پھینٹ ہوئے تقریبا سن چار سے پانچ میں میں اسے پھینٹوں گا تاکہ اس میں کسی بھی قسم کا کوئی لمزنڈ ہے نہ کسی چینی کا اور نہ اس میں جو ہے دہیز کا تو اب اس کو مکس کرنے کے بعد میں لگاؤں گا اپنے بالوں میں اب میں یہ ماسک لیے لیا ہے میں نے اسے لگاؤں گا بالوں میں اسے اچھے سے جڑوں میں پینٹریٹ کریں گے اور بالوں کی لیندھ میں بھی لگائیں گے بیس تو جنٹس کے بالوں کے لیندھ اتنی نہیں ہوتی لیکن بھی میں اچھے سے اس کا مساج کروں گا اور اسے پورے بالوں میں لگا لوں گا آگے پیچھے ہر طرف تاکہ ہمارے بال شائن بھی کرے بالوں کی جو ہیئر فال ہوتا ہے وہ بھی کیوں رو سکے ہمارا سارے بالوں میں اچھے سے لگانے کے بعد اب میں اسے کوم کر لوں گا بالوں میں تاکہ یہ اچھے سے جذب ہو جائے بالوں میں اور سارے جو اس کی جڑے ہیں وہاں تک بھی مارا ماسک اچھے سے چلا جائے اور ایکوال ہو جائے ہر طرف تو لگانے کے بعد اب میں میرے ویسے بھی فیس ماسک 15 منٹ ہو گیا میں اسے نیٹ کر لیتا ہوں فیس ماسک لینگ کرنے کے بعد میں ملتا ہوں اپنے ہانے کے بعد تو جی اسی کے ساتھ ہی میں کرتا ہوں اپنے ولوگ کو انٹ آپ نے مجھے کمنٹ کر کے بتایا ہے کہ آپ کو میرا ولوگ کیسا لگا اور چنل کو سبسکرائب کر لینا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور ملتے ہیں انشاءاللہ آگلے ولوگ میں اللہ حافظ